دوستو ماجون نوابی نائٹ گولڈ یہ اتنا زبردست ماجون ہے کہ آپ کے منی کے اندر جراسیم کو بھی پیدا کرتا ہے مرٹالیٹی کی ایکوالیٹی کو بھی بڑھاتا ہے منی کو گاڑا بھی کرتا ہے جس سے آپ کے ٹائمنگ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر آپ کے ایریکشن میں بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اچھا ٹائمنگ کا جو اس کا ہمیں ریزلٹ دیکھنے کو ملا ہے تجربے میں آیا ہے وہ کم سے کم کا پندرہ منٹ کا ٹائمنگ ہے پندرہ منٹ کی جو لوگ بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے بچپن کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ماسٹر بیشن کی وجہ سے جنہوں نے مطلب اغلام بازی کی ہست میتن کیا ان حرکتوں کی وجہ سے جن کا سسٹم اتنا ویک ہو گیا کہ پٹھے اب بالکل تناؤ دینے کو تیار نہیں ہے ٹائمنگ بڑھنے کو تیار نہیں ہے اور سر پہ شادی آ گئی ہے چالیس دن یا دو مہینے شادی کے اندر ہیں تو بس ان لوگوں کے لیے سپر اسپیشل ہے یہ ہمارا سپر اسپیشل کورس بھی ہے شادی کا اور کمزوریوں کو دور کرنے کا ایک پاورفل سورس بھی ہے بنا وقت ضائع کی اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں آپ نے کیا چیز لینی ہے اللہ پاتھ آپ کو اس سے شفا عطا فرمائے گا آپ نے پہلے چیز لینی ہے موچرس ٹھیک ہے یہ موچرس آپ نے لینی ہے جناب تقریباً ساٹھ گرام گوند کتیرہ ساٹھ گرام بیدھاری قند ساٹھ گرام اسگند ناغوری ساٹھ گرام ستاور ساٹھ گرام کونچ کے بیچ ساٹھ گرام اور آپ نے لینی ہے جاویتری بیس گرام اور اقرقرہہ لینا ہے بیس گرام بہمن سفید ساٹھ گرام موسری سفید ساٹھ گرام گوکھروس چالیس گرام سالم مصری ساٹھ گرام جنسنگ ساٹھ گرام سنا مکی چالیس گرام کشتہ قرائی بیس گرام زافران پندرہ گرام اور اس کے علاوہ جو آخری چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے بوہر کا دودھ ٹھیک ہے یہ آپ نے لینا ہے تقریباً تین سو گرام ساری دواؤں کو کوٹ پیس کے باری ایک پاڈر بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا ایک ایک چمچ ایک چمچ صبح کو خالی پیٹ پاڈر بنانے کے بعد جب اس میں بوہر کے دودھ میں آپ ملائیں گے تو یہ ماجون کی شکل اختیار کر جائے گا تو آپ نے ایک چمچ صبح کو خالی پیٹ لینا ہے ایک گلاس دودھ کے ساتھ ایک چمچ رات کو کھانا کھانے سے دیڑھ گھنٹا پہلے لینا ہے ایک گلاس دودھ کے ساتھ تلیب ہونی کھٹی گرم چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے اور جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں بچپن میں وہ تو بالکل بھی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے تو پرہ میں چوری جاکولیشن اور اریکٹائل ڈسفنگشن جیسی دکتوں سے بھرپور آپ کو آرام مل جائے گا مجھے امید ہے اللہ حافظ